اچھا ایک ہم اپنے ملک کی ہی بات کرنے تو اردگرد کی صورتحال ذرا آپ کو بتائیں گے کیا ایکٹیوٹیز آج کے دن کے لیے پلانڈ ہیں اور کراچی اور لاہور چلیں گے سب سے پہلے کراچی سے امی فروا نہیں کراچی سے کاشف مشتاق ہوں گے لاہور سے امی فروا ہوتی ہے ہمیشہ لاہور سے اچھا امی فروا سے پہلے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کیونکہ پورے پنجاب میں امی فروا اگر دیکھا جائے کہ کوئی دھائی ہزار ملاد کی جو پروسیشنز انجلوس ہیں وہ نکلیں گے پورے پنجاب کی ہم بات کرنے اوویسی سیکیورٹی تو بہت زیادہ ٹائٹ کی ہوگی ٹرافک ارنجمنٹس بہت کی ہوگی اس کے حوالے سے کوئی بیک گراؤنڈ دے جی بالکل ہما اس طرح سے ہے کہ آج چونکہ ایک بلادو نبی ہے تو پہلے تو آپ کو بتائیں کہ پورے ملکے ایسے کوئی ایسا شہر ہی ہوگا جسے دلہن کی طرح سجایا نہ گیا اور برکی کنک میں آپ کو مساجد میں اہم مقامات پہ سڑکوں پہ شہراؤں میں گلیوں میں آپ کو خوبصورتی جو ہے ہر جگہ نظر آ رہی ہے کیونکہ اس عید کو بہت بھرکورد طریقے سے عقید و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اب اس ٹائم پہ میں ریلوے سٹیشن میں لاہور پہ ہی موجود ہوں اور یہاں پہ سلانہ یہ جلوس نکلتا ہے اور یہاں پہ بقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ مارشل آٹ کے پرفارم کرتے ہیں بینٹ جو ہے وہ مقلب دھونے بجاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناتیا کلام جو ہے وہ بھی اس میں اپنے دھون کی شکل میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے یہ جلوس نکلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوپہر کے ٹائم پہ بھی ڈیڑھ وجہ ایک جلوس نکلے گا اسی طرح سے چار وجہ ایک جلوس نکلے گا تو مقلب یہ جلوس نکلتے ہیں اور یہ ہر ساتھ نکلتے ہیں اور یہاں سے ہوتے ہوئے داتا دربار جاتے ہیں اور پھر جو ایک کا مقررہ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے اتتا فضیب ہوتے ہیں لیکن سارا دن جو ہے یہ جلوسوں کا سسلہ جو ہے ریلیوں کی شکل میں نکلتا رہتا ہے اور درود پڑھتے ہوئے یہ سارے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو محافل ہے خاص طور پر محفل منقل کی جاتی ہے اس دن کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آج صبح ہی سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مساجد میں میلات جو ہے انس کا انعقاد کیا گیا ہے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائی کی گئی ہیں تو اسی طرح سے گھروں کے اندر مساجد کے اندر مارکٹس میں بزاروں کے اندر ایک خاص طور پر میلات کا انعقاد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو اس طریقے سے جہا جہا یہ ایونٹس ہو رہے ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے خاص طرح انتظامات کیے گئے ہیں اور جو لوگ بھی یہاں پر آ رہے ہیں ان راستوں کو بند کیا جا رہے ہیں لوگوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ ان مقامات پر جہاں ریلیاں نکر رہی ہیں خاص طور پر جو بڑی تعداد پر ریلیاں اس میں لوگوں کو شامل کیا جا سکے اور لوگ جو ہیں یہاں پر دیکھنے میں جو آ رہا ہے بھرپور دیکھنے جوش و خروش بچوں کی خاص کر تیاری ہوتی ہے آج کے دن کی مناسبت سے لیکن امی فروا نے جو یہ مارشل آرٹس والی بات کی ہے تو یہ تو ایک نئی ایڈیشن لگ رہی ہے امی فروا ہوا یہ ہوتا ہے مطلب لاہور ایلوے سٹیشن used to be a very important traction عید ملاد و نبی پہ and as far as I remember امی فروا ایک موڈل ٹرین لاہور ایلوے سٹیشن کی جو باہر کی دیوار ہے جو اس کا فساد ہے بلڈنگ کا اس کے اوپر چلا کرتی تھی وہ چھوٹی سی موڈل ٹرین کیا اب بھی ہوتی ہے یا اب بس باقی چیزیں ہی بجی ہیں نہیں بالکل بھی نہیں عبداللہ جو ہم نے اپنے بچپت میں ریلوے سٹیشن ایک خاص جگہ ہوتی تھی جس پہ ایک چھوٹا سا موڈل ٹرین کا ہوتا تھا جو چلایا جاتا تھا اور وہ اپنی خوبصورتی میں اپنی آپ نسال ہوتا تھا اب وہ چیز تو نہیں رہی لیکن یہ ہے کہ جو برکی کمکمے ہیں آج بھی ریلوے سٹیشن کے اوپر لگائے جاتے ہیں وہ چیزیں تو نہیں ہیں وہ چیزیں چلیں ابھی ہیں لیکن وہ جنہوں مجھے ایک دم سے فلاش پیک ہوا کاشف کراچی میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں کاشف لہور کا تو ہمیں حال پزا چلا ہے بڑے ایکسائٹنگ محول ہے ایکچولی آج کے دن کے حوالے سے اور بڑی ارینجمنٹس وغیرہ بھی ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے کراچی کا بتائیں What's happening here ہما عید مناظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کراچی میں بھی برپور اتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں ہم اس وقت تر نمائش و رنگی پر موجود ہیں اور رات گئے تک یہاں اتنی زیادہ رش تھی چونکہ یہاں اجوہ کھجور جو ہے وہ تقسیم کی جاری تھی ساتھ ساتھ غلاف کعبہ کی زیارت بھی کی جاری تور تو شہر بڑ سے جو لوگ تھے وہ اسی سپورٹ پر پہنچ رہے تھے اور یہاں برپور طریقے سے جو ہے جاری ہے چونکہ مرکدی جلوس جو ہے وہ اسی شہرائے سے آگے بڑے گا سیول اسپطال سے جو مرکدی جلوس ہے اس کے قریب سے وہ آگے آئے گا اور ایمیجینی روڈ سے ہوتا ہوا نمائش و رنگی پر اختتام پدیر ہوگا اس وقت یہاں کنڈیشن یہ کہ تمام تر اعتراف کی جو سڑکیں ہیں انہیں بند کرنا شروع کر دیا گیا ہے جو دکانے ہیں انہیں سیل کیا جا رہا ہے جو ایمیجینی روڈ ہے جب جلوس کا وقت قریب ہوگا تو اسے مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا سیکیورٹی انظامات یہ کیے گئے ہیں کہ چار ہزار سے زائد پولیس ایلکار جو ہیں وہ مرکدی جلوس کے لیے جبکہ شہر بر میں مختلف جو چھوٹے بڑے جلوس یا جو معافل ہوں گی اس حوالے سے جو ہے وہ سیکیورٹی انظامات بھی کیے گئے ہیں ہماری اس حوالے سے آئی جی سند غلام نے مہمن سے بات دیئی ان کی جانب سے بتایا گیا کہ نہ صرف یہاں بلکہ صوبے بر میں اسی طرح کی کنڈیشن ہے اور تمام تر جو علاقے ہیں یا مین چڑکے ہیں جہاں سے جلوس برامد ہوں گے وہاں سیکیورٹی کو ہائی الٹ رکھا گیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جب جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچے گا تو بیڑی کی جو ٹیم ہے اسے بھی جو ایکٹیف کیا گیا ہے اور اسے بھی کہا گیا ہے کہ تمام تر سڑکوں کی سویپنگ بھی کی جائے گی ٹریفک کے حوالے سے اگر بات کریں تو ٹریفک پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ متبادل راستے کیلئے ایک روٹ پلین مرتب کر دیا گیا ہے ایمیجنر روڈ کی جو اعتراف کی سڑکیں ہیں وہاں سے جو ہے وہ ٹریفک پولیس کا جو عملہ تائنات کیا جائے گا وہ تمام تر اس سیکیورٹی کو جو وہ یقینی بھی بنائے گا ساتھ ساتھ جوئے وہ ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کے لیے بھی کوششیں کرے گا اس وقت نمائش و رنگی پر یہ کنڈیشن ہے کہ جو مختلف کیمپس مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے لگائے گئے ہیں ان کے وہ حتمی شکل دی جا رہی ہے ساتھ ساتھ صفائی کے کام کو مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ جب جو اس برامت ہو تو اس حوالے سے کوئی بھی جوئے وہ ہڈرس پیشنا ہے بہت شکریہ راولپنڈی میں کئی جگہوں پہ تو سنائپرز کو بھی تائنات کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بھی we will talk to our correspondent later